یہ زینوں سے نکال دیں کہ آپ کئی باہر جا کے کوئی بڑی اچھی زندگی گزار لیں گے باہر جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں پڑھ لے کے باہر چلے جاتے ہیں کمفرٹ فیکٹر آ جاتا ہے آسان زندگی ہو جاتی ہے سٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہو جاتا ہے لیکن انسان اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اس زندگی سے انسان اور جانور میں یہ فرق ہے کہ جانور آتا ہے کھاتا پیتا ہے بچے پیدا پی کر کے مر جاتا ہے انسان اگر صرف اس جانوروں کے لیول پہ رہے تو وہ ایک لیول ایگزیسٹنس ہے انسان اور اس کو جواب دے ہے وہ اس کی جو روح کو کشی تب ملتی ہے جب وہ اپنے معاشرے کے لیے کچھ کرتا ہے تو یہ جو ایزی زندگی ہے نا کہ میں باہر جاؤں گا وہاں پیسے کمان کموں کے رہے کہ اچھی گاڑیاں اور گھر میں رہ لوں گا یہ لیول ایگزیسٹنس ہے سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کوالٹی ایڈوکیشن کا تو آپ اپنے معاشرے کے لیے کیا کریں اور یہ جو پاکستان آپ کا ہے یہ ایک بڑی یونیک ملک ہے اس میں بہت وسائل ہے اس میں بڑی پوٹینشل ہے پرابلم یہ ہے یہ ہمارا ملک غلط طرف نکل گیا لیکن یہ قوموں میں ہوتا ہے ایسے اونچ نیچ ہوتی ہے یہ نہیں کہ ساری قومیں اوپر ہی رہتی ہیں اوپر آتی ہیں نیچے آتی ہیں پھر اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں ہمارا برا واقع ہے لیکن یہ ملک اوپر جا سکتا ہے وہ جائے گا تب جب یونگ لوگ ذمہ داری لیں گے جب وہ یہ نہیں سمجھیں کہ ہم باہر جا کے یہاں سے تعلیم حاصل کرنا باہر جانے جائیں اپنی ذات کے لیے کیونکہ باہر بھی اب اتنا آسان نہیں ہے آپ ایک دھماکہ ہوتا ہے آپ کے لیے مسلمان آپ باہر ملک میں ہیں سارا واقعہ آپ کے پر پیشن پڑ جاتا ہے آپ کوئی قصور بھی نہیں ہوتا کئی دفعہ جو پاکستان جو اسلامی طرز طریقہ رہنے کا وہ بھی اٹیک پہ ہے یورپ میں اور ویسٹ میں امریکہ میں بھی لہٰذا اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور اس ملک کے لیے ایک چیز یاد رکھنا ہے فائنل میری چیز کہ کبھی جب ایک معاشرے میں ظلم اور نائنصافی ہو آپ کبھی نیوٹرل نہ رہے آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو اگر آپ مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اس کا مطلب آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں اس لیے یہ جو کہتے ہیں میں نون پولیٹکل ہوں یہ نون پولیٹکل کا مطلب میں بزدلوت اور خودگارز ہوں میں صرف اپنا سوچ رہا ہوں پولیٹکل کا مطلب کہ آپ ایک معاشرے میں ظلم اور نائنصافی خلاف اپنی آواز بلان کرتے ہیں آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو یہ بیسیکلی میرا پہہام ہے موسیقا موسیقا